موسیقی یہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں یہ ایک ڈرانے کا تھا معاملہ یہ کسی کو ڈرانے کے لیے آپ اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہو اب آپ سوچ یہ ایک لڑکی دوسرے شہر میں دوسرے صوبے میں رات میں بہار میں کھڑی ہوئی ہے بہار کھڑی کر دیا اس کو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب آج کی ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آخر تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بات کندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں میدی کازمی صاحب کی گھر ان کی اپنی بیٹی جو کہ ایک طویل عرصے سے بے یارو مددگار جیسی کیفیت میں ہیں پچھلے دو تین مہینے سے وہ شیلٹر روم کے اندر موجود ہیں زہرہ کازمی وہ آنے والے دنوں میں میدی کازمی صاحب کی کھڑ جانے والی اور آنے والے دنوں میں ہی زہیر جو کہ اس نیکسس کا ایک مہرہ ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سربراہ ہے اس نیکسس کا اس گروہ کا ایک چھوٹا سا مہرہ ہے جو کہ صرف لڑکیوں کو ورغلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کے لئے اس کے ترجمان چاہے جو قسم کے الفاظ استعمال کر لیں چاہے ڈاکٹر بول دیں چاہے موبائل بنانے والا بول دیں چاہے شہزادہ بول دیں چاہے زہرہ کازمی کو پری بول دیں چاہے میدی کازمی صاحب کو زہیر کا سسر بول دیں لیکن جناب یہ جو کیس ہے نا وہ کچھ عرصے میں کچھ ہی دنوں میں زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے کچھ ہی دنوں میں اپنے مندق کی انجام تک پہنچنے والا ہے اور اس طرف پہنچنے والا ہے جس کی آپ اور میں ہم سب توقع کرتے ہیں جس کی آپ اور میں اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جناب اس کیس کو اس طرف جانا چاہیے کیونکہ ایویڈنسز موجود ہیں تمام چیزیں موجود ہیں زہرہ کازمی سے ان کے والدین کی ملاقات ہوں اس ملاقات میں کئی راز و نیاز کی بات ہوں اس ملاقات میں پچھلے چھے مہینے تک جو بھی صورتحال جس بھی بدتمیزی جس بھی عذیت اور ایک قیامت سغرہ کا سامنا زہرہ کازمی کو کرنا پڑا کہ کس طرح سے اس کو کمرے میں بند کیا جاتا تھا کس طرح سے اس کو بہار آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کس طرح سے اس کو ویڈیوز بنانے سے پہلے انٹرویوز بنانے سے پہلے انجیکشنز دیے جاتا تھے کس طرح سے اس کو نشہ کرائے جاتا تھا کس طرح سے اس پر ظلم اور بربریت بڑھتی جاری تھی کس طرح سے اس کو ورغلائے جاتا تھا دھمکایا جاتا تھا ڈرائے جاتا تھا اس کی بہنوں تک کی تصویر دکھائی جاتی تھی جو کہ اب اس کے باپ کو دکھائی جاری کس طرح سے اس کو ایک ذہنی عذیت کا شکار بنایا گیا کس طرح سے اس پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گیا اس کا سارا کا چچٹھا کھول کر رکھ دیا مہدی کازمی صاحب کے ساتھ اور اسی وجہ سے ظہیر اور شبیر اور ان کے ترجمانوں کو ایسی مرچے لگیمی ہیں کہ جناب کوئی بھی چیز کوئی بھی مرہم ان مرچوں ان زخموں کا مدعویٰ نہیں کر پا رہا ہے ہوا یہ مہدی کازمی صاحب نے غیر اس بھی طور پر تمام چیزیں ایک طریقے سے انوفیشلی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کچھ کہا گیا ان کی بچی کے جانب سے اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں یہ وہ ملاقات نہیں تھی جس ملاقات کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے جو کہ کوڑ کے اندر بیٹھ کی ہوئی تھی جس میں بچی تھی اس کے والدین تھے تیسرا کوئی فریق نہیں تھا دور کھڑے ہوئے پولیس سیلکار تھے اور مچھڑ والا انسان تھا جو یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب کسی طریقے سے زہرہ کازمی کچھ سچ نہ بولتے مستقل اس کی نگاہ زہرہ کازمی پر موجود تھی اس ملاقات میں جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں اس ملاقات کے اندر مستقل بقاعدہ پریشر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ کوئی الفاظ کوئی لفظ کوئی ایسی چیز کوئی دل کی بات تیرہ سال کی بچی پر زہرہ کازمی تیرہ سال کی بچی اس پر کس قدر دباؤ ہوگا کہ کوئی لفظ اپنے ماں باپ کے سامنے نہ بول دے اور جیسے ہی وہ تھوڑی سی اتمنان کی طرف آنے لگی کمفرٹیبل ہونے لگی اس کو اٹھایا اور اٹھا کے کھینچ کے لے گیا اور مہدی کازمی صاحب جو کہ حقیقی باپ ہیں اس کو بول رہا ہے تو اس کا باپ نہیں میں اس کا باپ ہوں اب سوچئے اب جب ایک انسان کوٹ روم کے اندر بیٹ کے اس کے ماں باپ کے سامنے اتنا دواو اتنا پریشر ڈال سکتا ہے تو وہ اکیلے میں زہیر گروپ زہیر نیکسس یہ کس طرح سے کس طرح سے کام کرتا ہوں خیر جناب آتے ہیں واپس اپنے ٹوپک کی طرف تو جس طرح سے اس کی چھوٹی بچیوں کی تصاویر کے ساتھ اس کو ڈرائے گیا دھمگائے گیا انٹرویو دینے سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ تم نے بولنا کیا اور خاص طور پر امفیسائز کیا جاتا تھا مجھے ہمیشہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں ان بات نہیں سمجھ پاتا تھا کہ یار ٹھیک ہے ایک بچی نے گھڑ سے بھاگ کے شادی کر لی میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا یہ ہمارے معاشرے کا ایک بدنما داغ ہے کالا دھبا ہے اس کو ہمیں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے یہ آتک سائی ہے لیکن اپنی بچی جو اپنی مرضی سے گئی ہے اس کو ورغلہ ہے اس کی ذہن سازے کی گئی اور وہ چلی گئی اب جب اس سے بات ہوگی تو وہ یہ بات کرے گی کہ یار میں اس سے محبت کرتی ہوں میرے بابا مجھے ایکسپٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے بھائی اس سے پہلے اس طرح کی بے شمار واقعات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ماباب ہمیں ایکسپٹ کر لیں لیکن ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی آپ ایکسپٹ کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ کی پرشتہ داری رہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک طریقے سے دعاوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں یہ طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن امفسائز کیا گیا بقاعدہ طور پر امفسائز کیا گیا کہا گیا کہ ماباب کے لیے غلیظ الفاظ استعمال کر ماباب کے لیے باپ سے نفرت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نفرت کا بقاعدہ طور پر اظہار کرنا ہے یہ تمام چیزیں سکرپٹ کا حصہ تھی جس طرح سے کامورتہ ان سمام چیزوں کا حصہ تھی جب اس پر لانتان ہوئی جب اس پر رییکشن نکل کر آیا عوام کا تو ان کو لگا کہ یاری تو کچھ غلط چیز ہو گئی ہمیں ماباب کو گالیاں تو دینی ہیں گالیاں تو پڑھوانی ہیں لیکن سازد عوام کی سمپتیز بھی لینی ہے عوام کے درمیان اپنے لیے نفرت نہیں اُبھارنی ہے کیونکہ آج نہیں تو کل ہمیں پکڑے چلے جانا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہمارے لیے ایک سافٹ کورنر ہونا چاہیے نا اب کیا ہوا کیا معاملات ہوئے اب آپ ہی سنی جناب جب یہ ماباب کیلئے نفرت جیسے الفاظ غلیظ گندے الفاظ ماباب کیلئے کہلوائے گئے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں بنائی گئیں کہ جناب میرے گزن سے شادی کرانا چاہتے تھے مجھے مارتے پیٹتے تھے ایک باپ جو کہ پچھلے چھ مہنے سے کوڑ کا چرید تھانے کے چکر گاٹ رہا اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے وہ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہوگا مارتا پیٹتا ہوگا یار مارتا پیٹتا ہوگا اس سے بزن ہوگا اس سے زیادہ چاہتا نہیں ہوگا تو اس کو اٹھا کے باہر جب چلی گئی تو کہتا ہے جاؤ دفع ہو میری زندگی سے یہی کہہ گا نا آپ سوچیں اس بات میں معذرت اپنے الفاظ پر لیکن آپ یہی کریں گے سوچیں گے انسان لیکن وہ اس کی جنگ لڑا ہے اس کی کیا دشمنی ہے زہیر سے وہ اپنی بیٹی کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن جب یہ تمام چیزیں ہوئیں کہ یار یہ معاملات چل نہیں سکتے اس طرح سے یہ معاملات اس طرح سے ہوش نہیں سکتے تو اس سکرپٹ کو چینج کیا پھر مواب کیلئے ایک سوفٹ کورنر بنایا گیا پھر اس کے بعد دوبارہ سکرپٹ چینج کیا گیا کہ بچی کو باہر نکال کے کھڑا کر دی اور اس سے کہا کہ جناب دار علمان چلی جاؤ اس نے پھر دادہ دربار پر رات گزاری یہ تک بتایا گیا بچی کی جانب سے والدین کو کہ جناب مارتا پیٹتا کمرے میں بند رکھتا امفیسائز کرتا الفاظوں پر کہ یہ الفاظ تم نے بولنے ہیں پریشرائز کرتا چھوڑی بچیوں کی تصویر دکھاتا میری بینوں کی تصویر مجھے دکھاتا میری اپنی تصویر مجھے دکھاتا کہ جناب اگر تم نے کچھ ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے تو دیکھو یہ کچھ ہمارے پاس موجود ہے پھر جب میں نے بہت ساری چیزیں بدکاری کرنے سے انکار کر دیا تو ایک رات مجھے گھر سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں یہ ایک درانے کا تھا معاملہ یہ کسی کو درانے کے لیے آپ اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہو کہ اس کے اب آپ سوچیے ایک لڑکی دوسرے شہر میں دوسرے صوبے میں رات میں باہر میں کھڑی بھی ہے باہر کھڑی کر دیا اس کو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ درائے دھمگائے گیا پھر اس کو ایک رات دھاتا دروار میں ٹھرائے گیا پھر اس کو عدالہ سے رجوع کر کے اس کو شلٹروں میں جانے کی بات کی گئی یہ تمام چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں اور اب ان کی مرچیں ان کی زخم کا مداوہ شاید کوئی بھی مرہم نہیں کرتا آپ کی کیا رہا ہے جناب اس میں میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن بھی رائے کا ایزار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی